پرانی نظرِ بد کا اثر بلکل دیمک کی طرح ہوتا ہے یعنی دیمک جیسے کسی لکڑی کے اندر لگ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کو کھاتی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے پرانی نظرِ بد بھی انسان کو آہستہ آہستہ ختم کرتی جاتی ہے اور یاد رکھیں جب تک آپ دیمک کا علاج نہ کریں اس کے اوپر نئی لکڑی نئی لکڑی لگاتے رہیں تو دیمک آپ کی تمام لکڑیاں کھاتی رہے گی یہی وجہ ہے کہ انسان اچانک سے اپنے کاروبار میں اپنی صحت میں نقصان پانا شروع کرتا ہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے جتنے مرضی نئے کاروبار نئے بزنس شروع کر لے جتنی مرضی نئی میڈیسن نئے ڈاکٹرز کو چیک کروالے اس کے باوجود بھی اس کی حالت حراب سے حراب تر ہوتی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لئے فرمان ہے اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو کیونکہ جس شخص کے پاس وہ نعمت وہ چیز نہیں ہے وہ تم سے حسد کر سکتا ہے اور حسد پہلی سیڑھی ہے نظرِ بد کی آج بھی اگر آپ عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہاں کے لوگ جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ لوگ آج بھی جادو یا جنات سے نہیں ڈرتے لیکن اگر آپ ان کو نظرِ بد کے بارے میں بتائیں گے تو وہ لوگ بہت زیادہ ڈر جائیں گے کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ نظرِ بد پل بھر کے اندر اندر آپ کو انچائی سے نچائی تک پہنچا سکتی ہے بہت سارے لوگ نظرِ بد کا مزاق بناتے ہیں کہ فلان بزنس مین اتنا بڑا ہے فلان انڈسٹری اتنی بڑی ہے فلان کنٹری فلان لوگ اتنے بڑے ہیں تو ان لوگوں کو نظرِ بد کیوں نہیں لگتی صرف نظرِ بد لگانے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں تو یاد رکھیں ہر انسان کے اوپر نظرِ بد کے اثر نہیں ہوتا جس کی دلیل سورہ کلم آیت نمبر 51 میں یعنی کہ 51 میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک حفاظت نہ کرتے تو خاصدین آپ کو اپنی نظر سے قتل کر ڈالتے اور وہی خاصدین کہ حضرت ابو بکر پہ حضرت عمر پہ حضرت علی پہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پہ نظرِ بد یا خصد نہیں کرتے تھے بلکل کرتے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا جن کی وجہ سے وہ نظرِ بد سے محفوظ رہے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظرِ بد کا اثر ہوا جس کا علاج بھی اللہ پاک نے کر کے بتایا تاکہ وہ لوگ جن کو نظرِ بد کا اثر موجود ہو وہ اپنا علاج اسی طریقے سے کر سکیں جہاں تک پرانی نظرِ بد کی نشانیوں کی بات ہے کہ پرانی نظرِ بد کی کیا نشانیاں ہیں یاد رکھیں جتنی نظرِ بد پرانی ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی جن میں پہلی نشانی بیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے کھڑے اچانک سے چکر محسوس کرنا یعنی کہ آپ بیٹھے ہو اچانک سے آپ کو ایسا لگے کہ زلزرہ آیا ہے یا آپ کھڑے ہو آپ چلنے لگے آپ کو اچانک سے چکر محسوس ہو لیٹھے ہو لیٹھے ہوئے اچانک محسوس ہو جیسے آپ کا پلنگ آپ کی چرپائی خل رہی ہے تو عزیز دوستو یہ نظرِ بد پرانی نظرِ بد کی علامت ہیں سوتے ہوئے اچانک سے بار بار جھٹکے لگنا جھٹکے لگنا سوتے ہوئے بار بار جھٹکے لگنا بھی پرانی نظرِ بد کی علامت ہیں جسم پہ بغیر چوٹ لگے جسم پہ بغیر چوٹ لگے بار بار نیل کے نشان نظرانا بار بار بیمار ہو جانا یعنی کہ آپ ایک ہفتے تک ٹھیک ہوں پھر دوبارہ آپ تین سے چار دن تک بیمار ہو جائیں پھر آپ ٹھیک ہوں پھر دوبارہ بیمار ہو جائیں جبکہ ڈاکٹر کے رپورٹس کے مطابق آپ بلکل ٹھیک ہوں یا علاج کے باوجود بھی آپ کو شفا نہ ملے سانس کی تکلیف اچانک سے سانس کی تکلیف رات سوتے ہوئے شروع ہو جانا یا دن کے پہر کسی دن کے پہر اچانک سے آپ کو سانس لیتے ہوئے بار بار تکلیف محسوس ہونا جبکہ میڈیکل رپورٹس کے مطابق آپ بلکل ٹھیک ہوں عزیز دوستو یہ چند نشانیاں سب سے حتناک سب سے پرانی نظریں بد کی ہیں اور اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود ہوں اور آپ کے میڈیکل رپورٹس میڈیکل ٹریٹمنٹ بلکل کلیر ہو تو آپ کو یہ علاج کرنے کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ 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 بہت میں ہدا اللہ پاک کے حکم سے آپ مکمل طور پر شفایاب ہو جائیں گے سی دنہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تاکہ ان کی تیمانداری کر سکوں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سخت تکلیف تھی کہ جس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی موجود ہوگا جب میں شام کے وقت دوبارہ آپ کی تیمانداری کے لئے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر شفایاب ہو چکے تھے میں نے آپ سے پوچھا کہ صبح آپ کی طبیعت اس حد تک حراب تھی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے تو شام کو جب میں حاضر ہوا تو آپ مکمل طور پر شفایاب ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ پہ دم کیا کیا میں تجھے وہ دم نہ سکھا دوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ ہی ارکی کا من کلی شیئن جوزی کا من حاسدی حاسدن ومن کلی این اللہ یشفی کا اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دیتی ہے ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے اور یہ ابن ماجہ پینتی سو ستائیس نمبر حدیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دم جبرائیل علیہ السلام خود کیا کرتے تھے تاکہ ان کو اللہ پاک کے حکم سے نظر بد اور بیماریوں سے شفا مل سکے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر سور فلک اور سور ناس نازل ہوئیں تو میں نے یہ تمام دم چھوڑ دیئے اور ان دونوں کو اپنا لیا تو اگر آپ کے اوپر پرانی نظر بد موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ اول وآخر دروش شریف پڑھنا ہے اور سات مرتبہ سور فاتحہ ایک مرتبہ آیت القرصی ایک مرتبہ سور بکرا کی آخری دو آیات تین تین مرتبہ سور فلک سور ناس اور سات مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا دم یہ دم آپ نے سات مرتبہ پڑھ کے دوبارہ آخر میں تین مرتبہ دروشی پڑھ کے اپنے پر دم کر لینا ہے یہ دم آپ نے دن میں تین مرتبہ کم از کم تین مرتبہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ بحکم حدا آپ خود اپنی صحت دن بہ دن ٹھیک ہوتے خود دیکھیں گے جتنی زیادہ بار دم کریں گے اتنی جلدی آپ کو شفا اللہ پاک کے حکم سے ضرور ملے گی یاد رکھیں شفا دینے والی ذات بے شک اللہ پاک کی ہے اور جب آپ یہ دم کر رہے ہوں تو اپنے دماغ میں چیز کو صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی بیماری کسی کی مصیبت کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پر حصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد اتا فرمائے جو بیٹے یا بیٹی کے ہوائش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت اتا فرمائے جو نوکری کے ہوائش مند ہیں ان کو حلال رزق اتا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرمائے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حصوصی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ علی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے